والد سے ملنے آئے تو زندہ نہیں بچو گے امراند خان کے بیٹوں کو دھمکیاں امراند خان کے خاندان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر آزم امراند خان کے بیٹوں ستائیس سالہ سلیماند خان اور پچیس سالہ قاسم خان کو جیل میں اپنے والد سے ملاقات کے لیے پاکستان آنے کے صورت میں تشدد آمیز دھمکیاں دی گئی ہیں آخری بار امراند خان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم نے نومبر 2022 میں پاکستان کے علاقے وزیر آباد میں ایک ریلی کے دوران پی ٹی اے کے سربراہ امراند خان کو گولی لگنے کے بعد ان سے ملاقات کی تھی اس بظاہر قاتلانہ حملے کے بعد انہیں اور ان کے بیٹوں کو خیبر پختون خواہ کی صوبائی پولیس نے اضافی سیکیورٹی فراہم کی تھی ذرائع کے مطابق پاکستان میں امراند خان کے دیگر رشتہ داروں نے بھی جیل کا سامنا کیا ہے یا ان پر فوجداری مقدمات چلائے جا رہے ہیں امراند کے برتیجے کو چھے ماہ سے جیل میں رکھا گیا ہے اور کسی کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے جبکہ ان کی بہنیں علیمہ خان پر سائیبر کرائم اور ڈرانے دھمکانے کا مقدمات زیرے التواہ ہیں امراند خان کے خاندان میں سے کچھ افراد ملک چھوڑنے کی پابندی سے پہلے ہی بیرون ملک چلے گئے تھے ذرائع کے مطابق امراند خان کے غریب گھریلو امنے کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کے ڈرائیور اور باورچی دہشت گردی کے الزام میں مئے دوہزار تئیس سے جیل میں ہیں حراست میں لیے جانے سے قبل گزشتہ سال جولائی میں ایک انٹرویو کے دوران امراند خان نے اپنے اور پارٹی کے دیگر ارکان کے گھروں پر چھاپوں کے دوران پولیس کے وحشیانہ ہتھکنڈوں کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا وہ گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور وہ جو کچھ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں لوٹ لیتے ہیں امراند خان کے مطابق یہ ہر بار لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا تھا امراند خان نے اس وقت اپنے اس خاندانی باورچی کا بھی ذکر کیا تھا جسے پولیس نے اٹھا لیا اور ایک چھوٹے سے سیل میں پھینک دیا امراند خان نے بتایا تھا کہ ان کے باورچی کو مارا پیٹا اور ساتھ لے گئے اسے جیل میں ڈال دیا اور اس سے پوچھا کہ امراند خان کیا کھاتے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امراند خان اور ان کی اہلیہ بوشہ بیوی کو کرپشن کے الزام میں چودہ سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اس سے محض ایک دن بعد ایک اور خصوصی عدالت نے سابق وزیراعظم کو ریاستی راز افشا کرنے کا مجرم ٹھیرایا اور انہیں دس سال قید کی سزا سنائی یہ سلسلہ یہی نہیں رکا اور ہفتے کو ایک عدالت نے ان کے نکاح کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے جوڑے کو مزید سات سال کی سزا سنائی